بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں ایک بار پھر ایک نئے ٹوپک کے ساتھ عمر رسیدہ افراد کے لیے ایک خاص طوفہ بڑی عمر کے لوگوں میں گھٹنے کا درد سے نجات حیرت انگیز فوائد عمر رسیدہ افراد کو زیادہ تر گھٹنوں میں درد رہتا ہے اور جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے دردوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور چلنے سے معذور ہوتے چلے جاتے ہیں انسان کو بے ساکھیاں لینے پر مجبور کر دیتا ہے اس بے ساکھی سے بچنے کیلئے اس نسخے پر عمل کریں صرف دو دن انشاءاللہ گھٹنوں کے درد سے نجات مل جائے گا اور ایسا محسوس ہوگا جس سے کبھی درد تھا ہی نہیں اور یہ ایک قدرتی چیز کا جادو جلوہ ہے اور وہ قدرتی چیز کونسی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مزید تفصیل جاننے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جاز ادھر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بروقت موصول ہو سکے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کے جانب دوستو عمر رسیدہ افراد کے لیے یہ خاص تحفہ ہے اور ایسے افراد جن کا وزن بڑھ جاتا ہے وزن بڑھ جانے کی وجہ سے بھی گھٹنوں میں درد کا سبب بن جاتا ہے یا پھر پاؤں کے تلوں پر درد رہتا ہے ان سب درد سے بچنے کے لیے آج کا نسخہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں نمبر ایک ایلو ویڈا میں بے شمار بیماریوں کے عراض سے بھرپور ہے ایلو ویڈا جو کہ اپنے اندر بہت سی خوبی رکھنے والی ایلو ویڈا کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اس کے استعمال طریقہ نوٹ کر لیں سب سے پہلے ایلو ویڈا کے پودے پودا لیں اگر آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے تو کسی بھی نرسری سے بہ آسانی ایلو ویڈا کا پودا مل جائے گا ایلو ویڈا پودا کا جیل نکال لیں اس کے اندر بھرپور مقدار میں جیل ہوتا ہے ایلو ویڈا کو سینٹر سے کٹ کر دیں اور چمچ کی مدد سے اس کا جیل نکال لیں اور جیل اتار کر سائٹ پر رکھ دیں اس کو ایگر آپ کے لیے رکھ دیں جب آپ صبح اٹھیں گے تو ایلو ویڈا جیل میں ایک جیلی ہوگی جو یلو کلر کی ہوگی اس یلو کلر کو پھیک دینا ہے اور اس جیل کو معمولی سی چھٹکی بھر کر کھا لیں ہلک کے نیچے اتار لیں پانی کے ساتھ یہ عمل صرف دو دن آپ کر لیں انشاءاللہ تیسرے دن آپ کو درد محسوس بھی نہیں ہوگا آپ کا درد جیسے تھا ہی نہیں یہ بہت چھوٹی سی اور بہت کارامت نسخہ آپ کو بتایا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش اچھی لگی تو ضرور لائک کریں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹس کریں ڈاکٹر اجازدر کو اجازت دیں اللہ حافظ